بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حوش اور عباد رکھے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار آلو گوش بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی آلو گوش بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پیالی گی لیں گے گی کو گرم کریں گے گی کو گرم کرنے کے بعد اس میں دو کٹے ہوئے پیاس شامل کریں گے اور پیاس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے لائٹ لائٹ سب فرائی کرنے ہیں پیاس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں دو چمچ ادھا گلیسن کا پیس شامل کرنے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے اس پیس کو بھی فرائی کرنے ہیں پیس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں آدھا کلو گوش تیٹ کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو درمیانی آنچ پر فرائی کریں گے پانچ منٹ تک اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ایک پیالی ٹماتر کا پیس شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک چمچ نمک ایک چمچ لارمیش پوڈر آدھا چمچ ہلدی پوڈر اور تھوڑی سی سبز علاچی ان سب چیزوں کو مکس کرنے ہیں ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں دو گلاس پانی ڈال کر اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے کہ گوشت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گوشت ہمارا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑا سا دہیں شامل کر کے درمیانی آنچ پر گوشت کی بنائی کرنی ہے درمیانی آنچ پر گوشت کی بنائی کرنے کے بعد اس میں آلو شامل کر دیں گے آلووں کی بھی درمیانی آنچ پر بنائی کرنی ہے آلووں کی بنائی کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو درمیانی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے کہ آلو اچھی طرح سے سافٹ ہو جائیں تقریباً پانچ منٹ میں آلو بھی اچھی طرح سے سافٹ ہو گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے دنیا اور ہری مٹچیں آدھا چمچ گرم سالہ پاودر ان سب چیزوں کو مکس کریں گے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد مزیدار سا آلو گوشت تیار ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی ڈیش آؤٹ میں نے اس کو کر لیا ہے تیار ہے جی ہمارا مزیدار سا آلو گوشت آپ بھی سی طرح سے ضرور بنائیں ملتے ہیں اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک زبردست ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ